موسیقی 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 پیارے دوستو اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں عرفانی ورلڈ یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد عرفان جھارکن دوستو ان دنوں ایک ویڈیو کافی تیجی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے وہ ویڈیو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے سڑک پر آجان جی ہاں دوستو سڑک پر آجان کون وائرل کر رہے ہیں اور بھکتوں میں کیسے دہست مچا ہوا ہے اس ویڈیو سے اور اس ویڈیو کی حقیقت کیا ہے دوستو آج پوری جانکاری اس ویڈیو میں دیں گے تو آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کو جراسی بھی اس کیپ نہ کرے دوستو ابھی آزان پر پورا دیس کے اندر بوال چھڑا ہوا ہے بوانڈر چھڑا ہوا ہے ابھی اتر پردیس اور دوسرے صوبوں میں دوستو مسجدوں سے لوڈی سپیکر اتروائے جا رہے ہیں لوڈی سپیکر سے آزان کے بھولیم کم کرائے جا رہے ہیں لیکن یہ کیا ہوا میناروں سے لوڈی سپیکر اتارے جا رہے ہیں میناروں سے آزان کی آواز کم کی جا رہی ہے تو اب مسلمان سڑکوں پر اتر کر آزان دے رہے ہیں یہ کہنا میرا نہیں ہے دوستو بلکہ بھکتوں کا کہنا ہے اور بھکت یہ کہہ رہے ہیں کہ اب مسلمان سور مچانے کی الگ طریقہ نکال لیا ہے آجان دینے کا الگ طریقہ نکل لیا ہے اب مسلمان سڑکوں پر اتر کر آزان دے رہے ہیں یہ دیکھیں مسلمانوں کی دلیری یہ دیکھیں مسلمانوں کی جررت جسارت کہ اب آجان مسجد میں بند کر آئی گئی لوڈ سپیکر میں سونڈ کم کرا دیا گیا تو مسلمان سڑک پر اتر کر آزان دے رہے ہیں اور اس چیز کو سوسل میڈیا میں لاغاتار بڑے بڑے بھقتوں کے بڑے بڑے چینل جو ہیں سورس چوہان کے جیسے جو صدرسن نیوج ہے وہاں بھی اس ویڈیو کو چلائے جا رہا ہے دکھایا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے یہ دیکھیں مسلمانوں کا آجان بند ہوئی تو اب سڑک پر اتر کر آجان دے رہے ہیں پیارے دوستو اس کی حقیقت کیا ہے اور یہ آزان کب دی گئی ہے آزان پر پابندی دوہجار بائیس کی بات ہے لوڈ سپیکر پر پابندی دوہجار بائیس کی بات ہے لیکن کیا یہ جو سڑک پر آزان دکھائی دے رہا ہے لوگ دے رہے ہیں کیا یہ دوہجار بائیس کی بیڈیو ہے پیارے دوستو سب سے پہلے آپ کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں پوری حقیقت بتاؤں گا آپ بیڈیو کو جرا سے بھی سکیپ نہ کرے کہاں آجان دی گئی کیوں آجان دی گئی اور کب آجان دی گئی تینوں سوال کا جواب آپ کو اس بیڈیو میں میں دینے والا ہوں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے دوستو اس بیڈیو کے سامنے آنے سے بھکتوں میں عجب سی بیچینی آ گئی ہے بھکتوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آزان کیوں دی گئی ہے اور ساید جو اب مسجدوں سے آزان کی بھولیم کم کرا دی گئی تو اب مسلمان گلیوں میں سڑکوں میں اتر کر آجان دے رہے ہیں اور لوگوں کو خبر دے رہے ہیں دوستو تو میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں چاہے آپ ہندو ہو یا مسلمان آپ اس جانکاری کو اپنے ساتھ رکھ لیں دوستو جو آزان دی جاتی ہے وہ آزان نماز کے لیے پیغام ہوتا ہے انویٹیسن ہوتا ہے لیکن آزان نماز کے علاوہ بھی اور جگہیں ہیں جہاں پر آزان دی جاتی ہے آپ یہ رکھیں مسجدوں سے جو آزان ہوتی ہے وہ نماز کے لیے دی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو جب مسلمانوں کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے کان میں بھی آزان دی جاتی ہے اس کے علاوہ دوستو بہت سارے جگہوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ قبرستان میں جب کسی میت کو دفن کر دیا جاتا ہے تو دفن کرنے کے بعد جب وہاں سے لوٹنے لگتے ہیں تو اس لوٹنے سے پہلے آزان دی جاتی ہے قبر میں اس کے بعد دوستو جو آزان دی جاتی ہے وہ آزان جب کسی جگہ پر بلا آتا ہے جب کسی جگہ پر برے سائے سایا ہوتا ہے اور اس سیطانی سایا برے سایا کو ہٹانا ہوتا ہے جب کہیں پر وبا آتا ہے بلا آتا ہے مہا ماری آتا ہے تو ایسے وقت میں بھی آزان دی جاتی ہے اور یہ جو آزان آپ دیکھ رہے ہیں دوستو یہ آزان جو کہا جا رہا ہے کہ دوہجار بائیش کی ہے لیکن میں آپ کو بتا دوں جب اس آزان کے بارے میں میں نے سرچ کیا تو یہ آزان دوہجار بائیش کی نہیں بلکہ دوہجار بیس کی ہے اور دوہجار بیس اس وقت کی ہے دوستو جس وقت دیس میں بھینکر لوگ ڈاؤن لگا ہوا تھا اور لوگ ڈاؤن اس لیے لگا ہوا تھا کہ دیس میں کورونا کا کہر جاری تھا اس قدر کورونا کا کہر جاری تھا کہ لوگ گھر سے باہر نکل کر سانس لینے میں بھی ڈرتے تھے تو دوستو وہ بواہ تھی اور جب بواہ آتی ہے جب مہماری آتا ہے تو اسلام میں کہا جاتا ہے کہ ایسے میں ان سے بچنے کے لیے آزان دی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ آجان کے برکت سے لوگوں کو محفوظ رکھتا ہے اس جگہ کو اس بیماری سے محفوظ رکھتا ہے اور دوستو بلا سکو صبح مجھے اس بات کو اس چیز کو دیکھ کر جو میرے پاس اسلامی نولیج ہے اس نولیج کے آدھار پر میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں دوستو کہ یہ جو طریقہ جو روڈ میں آجان دینے کا ہے یہ طریقہ صرف اور صرف بلا کو ہٹانے کا طریقہ ہے اور جب بلا کو ہٹایا جاتا ہے تو اسی طریقے کے سڑکوں پر آجان دیا جاتا ہے اور سڑکوں ہی نہیں دوستو بلکہ اپنے گھروں کے چھتوں پر لوگ چڑھ کر آجان دے رہتے اور میں نے خود دوہجار بیس میں یہ دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سڑکوں میں چڑھ کر آجان دے رہتے گلیوں میں آجان دے رہتے آبادی سے نکل کر آجان دے رہتے تاکہ آجان کی برکت سے لوگ بیماری سے بوا سے بچ جائیں پیارے دوستو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلمان اے اب مسلمانوں کا سونڈ کم ہو گیا آجان دینے کا میناروں سے لوڈ سپیکر اتر گیا یا لوڈ سپیکر کا سونڈ کم کر دیا گیا ایسی سوچنا بالکل غلط ہے بلکہ یہ بوا سے بچانے کے لیے بیماری سے بچانے کے لیے یہ آزان دی جاتی ہے اور ایسا حکم اسلام میں ملتا ہے اور اسی کے لیے مسلمان یہ سڑک پر اتر کر آزان دے رہے ہیں آپ کو گھبرانے کی کوئی جورت نہیں ہے غلط جانکاری دینے کی جورت نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت یہ ہے کہ بوا سے بچنے کے لیے بلا سے بچنے کے لیے یہ آزان دی گئی ہے دوہجار بیس میں اور جب بھی اس طریقے کی آزان دی جاتی ہے بلا سے محفوظ رکھنے کے لیے دی جاتی ہے تو دوستو اگر مسلمانوں نے سڑک پر اتر کر آزان دیا ہے تو پورے علاقے کو بیماری سے بچانے کے لیے علاقے میں ہندو بھی ہوں گے مسلم بھی ہوں گے اور یہ آزان دی جا رہی ہے غلط نہ سوچے آپ